سروس بھی بند رہے گی کہ میٹرو بس انتظامیہ کی جانب سے علامیات جاری کیا گیا ہے خبر اہم آپ کو دے رہے ہیں راول پنڈی میں جہاں پر پی ٹی آئے کا کل جلسہ ہونے جا رہا ہے مطین چودری ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ مسیمہ آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں حقیقی ازادی مرکت کے لیے کپتان کا ہیلیکپٹر جو ہے وہ اسلام آباد کے بجائے اب راول پنڈی میں ایریڈ ایگری کلچرز یونیویسٹی میں اتارا جائے گا اس حوالے سے دی سی راول پنڈی نے بزابتہ طور پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو اجازت دے دی ہے اور وہ اپنا ہیلیکپٹر جو ہے کپتان کا وہ ایریڈ ایگری کلچرز یونیویسٹی وسیم ایریڈ ایگری کلچرز سے یہ بتائیے گا جلسہ گاہ کا فاصلہ کتنا ہے بائی روڈ اگر جائے جائے گا عمران خان کی جانب سے جی بالکل یہ ایریڈ یونیویسٹی اور علامہ اقبال پارک جو ہے یہ دونوں اوپن اینٹ ہیں روڈ کے ایک طرف جو ہے وہ علامہ اقبال پارک ہے جو جلسہ گاہ کے لیے مختص کیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ ایریڈ یونیویسٹی ہے تو یہ جو ہے جلسہ گاہ کے این درمیان ہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ جلسہ گاہ کے دونوں اطراف میں ایک طرف ایریڈ یونیویسٹی ہے اور دوسری جانب جو ہے علامہ اقبال پارک ہے ٹھیک ہے وسیم چودری ہمیں یہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے جو معاملہ رکھا ہو کہ کہاں عمران خان کا ہیلیکاپٹر اترے گا فیصلہ کر لیا گیا ڈی سی راولپنڈی کی جانب سے کیارٹ ایگری کلچر یونیویسٹی کے گراؤن میں عمران خان کا ہیلیکاپٹر اتارا جائے گا اور اس کے بالکل مدد مقابل اقبال پارک جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جلسہ گاہ سجائے گئی ہے وہاں پھر پہنچیں گے عمران خان جبکہ رینما تحریک انصاف اسد عمر کا کہنا ہے کہ راولپنڈی میں ہماری حکومت ہے لیکن مداقلت ہو رہی ہے